بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نصلی على رسول کریم اما بعد سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے کسی عذر کی وجہ سے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ سکا مثلاً اس کو بیماری تھی بیماری کے وجہ سے اس نے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے پھر رمضان کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اس کو روزہ نہ رکھنے کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں بھائی اس کے اندر دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کا موقع ملا یا نہیں ملا اگر روزہ رکھنے کا موقع ملا مثال کے طور پر رمضان کے بعد جو ہے اس کا عذر ختم ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا تھا یعنی بیماری ختم ہو گئی عذر زائل ہو گیا اس کے بعد اس کو موقع ملا روزہ رکھنے کا اور اس نے روزہ نہیں رکھا یعنی روزوں کی غذا وغیرہ نہیں کی تو اب یہ شخص جو ہے عذر زائل ہونے کے بعد بھی روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا اور اس کا محاقضہ ہوگا لیکن اگر اس کو موقع نہیں ملا مثلا جو ہے اس کا عذر زائل ہی نہیں ہوا بیماری تھا بیماری کے دوران ہی فوت ہو گیا یا بیماری ختم ہونے کے فوراں بعد وہ فوت ہو گیا عذر زائل ہونے کے فوراں بعد وہ فوت ہو گیا اس کو موقع نہیں ملا روزہ رکھنے کا تو ایسے شخص کے اوپر انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے کوئی معاقضہ نہیں ہوگا باتیں موقع ملنے کی کہ حضر زائل ہونے کے بعد موقع ملا اور کتنا ملا کتنا موقع ملا کتنے روزے وہ رکھ سکتا تھا اسے حساب سے اس کا معاقضہ ہوگا اگر اس نے نہیں رکھے لیکن اگر موقع نہیں ملا حضر زائل ہونے کے بعد تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کا جو ہے اللہ کے ہاں کوئی معاقضہ نہیں ہوگا دوسرا سوالی ہے کہ ایک شخص مزدور ہے اور جو ہے اس کا جو ہے کام جو ہے بہت مشکل کام ہے مثلا جو ہے بٹی کا کام ہے دور کا کام ہے اور شدید گرمی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا شریعت اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں کیا یہ روزہ چھوڑنے کے وجہ سے گناہگار ہوگا یا نہیں تو دیکھیں بھئی اگر کوئی شخص مزدور ہے اور اس کا کام تکلیف والا ہے تکلف والا ہے جیسے مثال کے طور پر جو ہے نور کا کام ہے یا اس کے علاوہ بٹی کا کام ہے بہت زیادہ گرمی کی شدت ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے سے تو پہلی بات کوشش کریں کہ روزہ رکھیں اور کام ایسا کوئی کریں جس کے اندر تکلیف ان کو نہ ہو یعنی روزہ بھی رکھیں اور اپنی روزی کا بھی ایسا کوئی بندوبست اگر ممکن ہو جس میں ان کو تکلیف نہ ہو تو اس کا بندوبست کر لیں لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس اور کوئی بندوبست نہیں ہے اور اگر یہ کام چھوڑتا ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور جو ہے اس کا گزر سفر نہیں ہوگا بیوی بچوں کا جو ہے تو ایسی صورت کی اندر جو ہے یہ روزے جو ہے چھوڑ سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہی پھر قضا کرے گا اور ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگی